اس لئے میرے عزیزوں ہندوستان کے چپے چپے میں میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں ہم ستاون ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے کوئی بادشاہ ہمارے لئے آواز اٹھائے نہ اٹھائے کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب علاقے ماں جب کبھی غزہ کے پلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے تو یہ دغلی میار رکھنے والی دنیا ہستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کے پاس وہ کٹھور دلیں جو انسانیت کے بھی ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشک بنایا گیا ہے یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سبر نہیں کر پاتے ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعد و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہے لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہدے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر ساری ٹیکنالوجی لے کر اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں سے ساتھ کھڑے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا مطلب گھر ٹوٹ جائیں ٹوٹ جائیں بچے ختم ہو جائیں الگ ہے رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا اے اللہ خصوصیت کے ساتھ آج کے اس جلسے پاک میں ہم ہاتھ اٹھا کر بھیک مانتے ہیں غزہ کے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ غیر سے ان کی مدد نازل فرما ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے اے اللہ ان کے دشمنوں کے پاؤں میں زلزلے عطا کر ان کی زمین کو تنگ کر دے رب زلجلال ان کے شہدہ کو قبول فرما لے ان کے بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ فاتحین بیت المقدس محافظین بیت المقدس کو صدا قیامت تک مولا تو شاد و آباد رکھ ان کے استقامت میں مزید اور طاقت اتا فرما مولا ہماری دعاوں کو حضور کے نالے ان کے صدق قبول فرما ممبر نور پر جلو بار علماء زبیل اعترام مشایق سادات حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان و علمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آله واصحابه ذو الخير والإحسان اما بعد فَاعُوذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ هوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْعَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ صدق اللہ مولانا العظيم بارگاہ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیه واصحابه الكرام ابنه الكریم وبارک وسلم صلاتاً دائمتاً سرمدن عبدا عزیزہ نگرامی رات کافی گزر چکی ہے میں دونوں جانب والوں سے خصوصی گزارش کروں گا آپ جو دیکھنے کی بار بار تمنا کر رہے ہیں کسور ان علماء کا نہیں ہے جو بیٹھے ہیں کسور آپ کا ہے آپ دوہزار چودہ کے بعد آئے ہیں جو انیس سو سنتالیس سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے بلکل بے شک آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر سبر کر لیں اس لیے کہ آواز بھی اگر کانوں تک پہنچ جائے اور دل کی کانوں سے آپ سن لیں تو انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکٹ خود اللہ تعالیٰ نے آتا کی ہے اور میرے عزیزوں یہ کتنی عظیم بات ہے میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا آٹھ آٹھ دس دس کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ کوئی امتی نظر آتا ہے اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالی شان محل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے اپنے دل کا اتمنان ہو کہ میرا دین سچا جین ہے میرا نبی دنیا کا سب سے سچا ہے میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے دنیا کی آندھیاں آئیں توفان آئے اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے توجہ چاہتا ہوں ان حالات میں ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لئے تیار کھڑی ہے جب کبھی غزہ کے پلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے تو یہ دگلی میں یار رکھنے والی دنیا ہستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کے پاس وہ کٹھور دلیں جو انسانیت کے بھی ہے ہی نہیں یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انقریب یہ مٹ جائیں گے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں مزاق اڑانے والی دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ستاون ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے کٹا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا آج کے ان حالات سے سبق لے کر کی زندگی گزارو ہم ستاون ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے کوئی بادشاہ ہمارے لئے آواز اٹھائے نہ اٹھائے کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نادخانوں کے ساتھ کیا کریں توجہ سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشک بنایا گیا ہے یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سبر نہیں کر پاتے ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعد و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط ہے وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر ساری ٹیکنالوجی لے کر اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے ہاتھوں میں کنکر ہیں پتھر ہیں کوئی مضاہمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنگواد کہتی ہے دہشتگرد کہتی ہے ٹیروریس کہتی ہے اس سے ان کو کچھ پرک نہیں پڑتا میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی لڑتی رہے گی حق کے لیے لڑتی رہے گی کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے ان کے ہاں ایک ایک قبر میں اسی اسی میتوں کو رکھا گیا اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا ارے بہت کچھ ہو گیا ان کے اسپطال ٹوٹ گئے ان کے گھر برباد ہو گئے ان کی زمینیں تباہ ہیں ان کے گھر بار سب ختم ہیں پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا مطلب گھر ٹوٹ جائیں ٹوٹ جائیں بچے ختم ہو جائیں الگ ہے رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے آندھی آئیں گی تم سبق حاصل کر لو ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو ایمان ہو تو ایسا ہو ایرے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں ہن کے ہاں بچوں میں چھ سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماباپ نے پلایا ہے چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کی کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں کسی نیوز ریپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو پانچ سال کی چھ سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے کب کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماباپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں اللہ اکبر یہ جذبہ شہادت یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے آج ایک لاتھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم اس کو تو پھر آزمایا جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھب کیاں اس لیے میرے عزیزو ہندوستان کے چپے چپے میں میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں بیدار ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ آج کی زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے کبھی تم کو حسن دکھا کر کبھی تم کو دولت دکھا کر کبھی تم کو تیلی ویزن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں مجھے تمہارے دیئے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں اپنا سب کچھ گمبد خزرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بس یہ جذبہ بیدار کر لو چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں جیسی بھی طوفان آئیں جیسی بھی آندھی آئیں آ کر چھلی جائیں گی تمہارا پتہ تک نہیں اکھار سکے گی اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے چودہ سو سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کہ اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اسلام پھل رہا ہے پھول رہا ہے آج بھی ہے اور آپ کو میں بتاؤں وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالے تو پتہ چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام تم جتنا ہی دباؤگی اتنا ہی یہ اُبرے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤگی اتنا ہی وہ اُبرے گا میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنی زندگی گیم میں انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں فیس بوک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھی جب جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں بر بات کر رہا تھا کن اڈوں پر بیٹھا تھا تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا تیرے ہاتھ میں تو نشا تھا اگر قیامت کے دن سوال ہوا یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال ایک سوال میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو پانچ سو سال لگ جاتے کچھ لوگوں کو چار سو سال کچھ کو پانچ سو سال لگ جاتے آج اللہ نے جوانی دی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لے جائیں گے ہمارے وہ حالات نہیں ہیں لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے عبرت کا وقت ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے اپنے اندر اور باہر کو صدھار لے یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دیں نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالیں اپنی نید کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالیں تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عائش چھوڑ دو اگر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار 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 تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے کی طرف سے بنائی ہوئی ہے میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سن رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آجائے یہ دین پوری دنیا میں غالب آجائے توجہ چاہتا ہوں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا آپ کو تو مارا جا رہا ہے آپ کو کاتا جا رہا ہے ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے یہ دین کب غالب آئے گا میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آجائے تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا کیونکہ یہ میرا قول نہیں میرے رب کا فرمان رب کا فرمان ہے اللہ قریب نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لئے عذاب آتا ہے چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکر ہوگی ان ظالموں کی تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا ہم یہاں پر تاریخ کے جھرکوں میں دیکھ جائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر پھونکنے والے کتے ہیں چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا نشان بھی نہیں ہوتا آپ کو میں تاریخ پوری وغیر بتاؤں ایک دو نہیں کئی گستاخِ رسول آئے ہیں کتنوں کو یاد ہے ان کے نام کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ لیکن میرے نبی کی تاریخ کرنے والے حسان بن سابس سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشقِ رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے ہر عاشقِ رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل بارہ گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں رات کے دو بجے یہ لگتا نہیں رات کے دو بجے ہے دن کے بارہ بجے کا شباب نظر آتا ہے یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ محول میرے عزیزوں میرے لئے لوگ دو بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتہ آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتہ آیا ہوا ہے یہ نیتہ کے لئے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے ایک عدنہ غلام کے لئے زندہ بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لئے ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے میرا انٹروڈیکشن آپ کے پاس ہے کیا میں جنوب ان سے تعلق رکھتا ہوں آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینہ کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو اگر عزت چاہتے ہو اگر بلندی چاہتے ہو اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو اس نبی کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو ان کی بات کرو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیگا یہ زندگی کی سچائی ہے یہ زندگی کی حقانیت ہے آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے اسے لیے اس کے قدموں میں عزت مت دھننا ہم نے دیکھا ہے چالیس چالیس سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے بوڑے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا سائیب آپ کی عمر ہو گئی اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں نہ بھیڑ بار ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جلی جاتی ہے اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا ابھی ابھی آم حضرت اللہ مہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیوں ہوں گے عمر کافی ہو چکی تکلیف بھی ہے بیمار بھی ہیں لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچھتر سال کی عمر تھی ملشد گرہ میں حضور تاج شریعہ ودر طریقہ کی ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا حجوم ایسا ٹوٹتا تھا ارے گیا بالی اوڈ گیا دھولی اوڈ ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار رو مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھا دو اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے عزت نبی پاک کی نصبت میں ہے اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فانہ ہو داتے ہیں ہر زمانے میں آئے لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا اپنا نام بدلنے والا لکھنوں کا ایک رافضی کتہ نکلا تھا نام بھی بدل دیا دھرم بھی بدل دیا اور جا کر کے پجاریوں کے تلوے چھاکتا رہا چھ مہنے کے بعد لات مار کر کے اس کو وہاں سے بھی بھگایا گیا لوگوں نے یہ سوچا تھا میڈیا میں کوریش دیا گیا تھا ارے ایک آدھوی اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے اسلام چھوڑ کر نکل گیا ہے ان کتوں کو اگر ایک بھی ایسی خبر مل جائے چوبیس گھنٹے اس پر بھوکتے رہتے ہیں ایک بھی مسلمان ایسا مل جائے ہم تو اس کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں جو کچھرا تھا وہ پہلے اسے نکل گیا ہے اس کچھرے کی اسلام کو ضرورت رہی لیکن آج کیا قیفیت ہے کیا حالت ہے کیا پنڈتوں نے اپنے سر پر بٹھا لیا کیا تجھے پجاریوں نے اپنا آقا بنا لیا نہیں اب تو جان کے لالے پڑ گئے ویڈیو بناتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے میری جان کو بچا لو خطرہ ہے نہ مسلمانوں کا رہ گیا نہ ہندووں کا رہ گیا دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ کھاٹ کا اسے لیے امام اہل سنت فادل بریلوی نے سو سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں مسئلہ کے علا حضرات مسئلہ کے علا حضرات بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا حضرت اللہ مہمولانا مفقی سلمان ادھاری صاحب کبلا نار تکبیل جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یا رسول اللہ دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ان کی زلت و خاری تو دنیا میں ہے یہ تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے ابھی ٹھوکروں پر پڑے ہو کسی گھٹر و نالی پر مرگت کر کے ختم ہو جاؤ گے ان کیڑوں کی زندگی اتنی ہی ہے لیکن ابھی تو اصل انجام قیامت کے دن دیکھنا باقی ہے اے نوجوانوں اگر تمہیں آنکھ کوئی دکھاتا ہے تو اس کا وقت ہے دکھانے لیں دو آج اس کے فار تھوڑی سی دنیا کی دھولت ہے اس لیے تمہیں آنکھ دکھاتا ہے اور کبھی بلڈوزر دکھاتا ہے ہاں طاقت و قوت کے نشے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بلڈوزر لاکر کے ان کو توڑ دوں تیرے سے بڑے دجالوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے ہاں اس سے بھی بڑے چنگیز اور ہلاکو کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے بغداد کی ایٹ سے ایٹ بجا ڈالی تھی وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا ان سے بھی کہتا ہو پانچ سال کا نشاہ ہے تمہارا اسلام کو مٹانے چلے ہو ذرا پہلے اپنے بدن سے کھجلی مٹا کر کے دکھا اسلام اس دین کا نام ہے جس کی جڑے تحت سرام ہیں اس کی شاخیں آوجہ سوریہ پر ہیں تم تو کیا تمہارے بہت بڑے بڑے سڑے سڑے بھی آ کر چلے گئے اس اسلام کا پتہ بھی نوچ نہ سکے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس پودے کو لہلہانا ہے اس درخ کو ہرا پھرا رہنا ہے اس لیے کہ اسلام تیری نبس نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا آنکھ دکھانے والوں کو دکھانے دو آج ان کا وقت ہے بلڈوزر دکھانے والوں کو دکھانے دو آج ان کا وقت ہے جیل کی دھمکی دینے والے پھانسی کا پھندہ دکھانے والے دکھانے دو آج وقت ہے لیکن میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا اصل وقت تو وہ آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور پھر ہم بتائیں گے اس دور میں کیا ہوگا عرش حق ہے مسند رفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی آج یہ حالات اگرچہ ہمارے موافق نظر نہیں آتے لیکن وہ وقت آئے گا جب ہمارے مصطفیٰ ہمارے نبی حشر کا دولہ بن کر کے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہے ہوں گے اور تم سے پوچھوں گا اے بھوکنے والے کتھوں اپنا احتساب کر لینا اس وقت ٹھکانہ ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا بریلی کے امام نے کہا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور کو چھوڑ کر دو جملے دو جملے بریلی کے امام کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے پھیرنے کی جگہ حضور کو چھوڑو گے تو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھیرنے کی جگہ بھی نہیں ہے کہاں جاؤگے جہاں جاؤگے جہاں میرے خدا کی حکومت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے وہ نبی کی مصطفیٰ ہوگی تم کہاں بھاگو گے اسی لئے آلہ عزت امام اہل سنت نے یہ میسج دیا پوری دنیا کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کیا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مانگے وہاں بہت سارے ماننے کو تیار کھڑے ہوں گے بہت سارے بولیں گے ہمارے نبی ہیں ہمارے رسول ہیں نہیں یہاں ماننا دیکھا جائے گا یہاں کا ماننا معتبر ہوگا خیامت کے دن تو عزت و رفاعت دیکھ کر بہت سارے کہنے لگ جائے اسی لئے اے نوچوانوں تمہارے پاس جو دولت ہے وہ بہت عزین دولت ہے آج اگر تم بچھڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہو چھپر کے گھر میں رہتے ہو کوئی حرج نہیں ٹوٹی سڑکوں پر تمہاری زندگی گزرتی ہے کوئی حرج نہیں میں ان تمام باتوں کو اہم نہیں سمجھتا اسی لئے کہ ہماری تاریخ ہے بغیر چھپل کے چلنے والے پیون لگے کپڑے پہننے والے ایک خجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے تین سو تیرہ جب نکلتے تھے اچھے اچھوں کے بخیوں اکھار دے تھے بڑی بڑی طاقتیں رخ موڑ لیا کرتی تھی آپ کو پتہ ہے جب سیدنا خالد بن ولی رضی اللہ تعالی عنہ روم کے ان عیسائیوں کے مقابل میں کھڑے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے عیسائیوں نے خالد بن ولی سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وہ فوج آئی ہے وہ فوج آئی ہے جو اتنی جنگی سامان سے لیس ہے اور اتنے ہتھیاروں سے اب ایسے تم پر کودے گی اور ایسے تم پر ناچے گی کہ تم یاد رکھو گے خالد بن ولی نے جواب میں ایک ہی جملہ کہا تھا ان صلیبیوں سے اے رومی اے رومی طاقت کے ان کیلوں کے مالکوں بات صرف اتنی ہے تم اپنی طاقت پر بہت ناز کرتے ہو محمد عربی کے ان دیوانوں کی یہ فوج ہے جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں موت سے محبت کرنے والی یہ قوم ہے تم شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہو ہم تو شہادت کے جذبے میں نکلتے ہیں یہ ہماری تاریخ تھی عزیزانِ گرامِ وقار بس یہ میسج میں دیکھ کر جانا چاہوں گا حالات جیسی بھی سخت آئے کوئی کمپرومائز اپنے دین پر اور اپنے نبی کے نام پر نہیں ہوگا اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا ہوگا جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے یہ ہمیشہ سے یاد رہے آپ کو بات اور کافروں نے ماب لنچنگ کر کے بھی دیکھا ہے یہ آج کے دور میں نہیں ہے بہت زمانے سے حضرت زید بن دسنا حضرت خبیب ابن عدی یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے پکڑ کر کے فانسی پر چڑھایا فانسی دینے سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھیچا ان کی ناک کاتی کان کاتے ہونٹ کاتے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی اور اس کے بعد اس صحابی سے ظالموں نے یہ کہا تھا خبیب ابن عدی سے کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے اس صحابی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں خون بہرہ ہے اس اسنا میں وہ صحابی کہتے ہیں خبردار تم یہ کہتے ہو یہاں میرے نبی ہوتے تو اچھا ہوتا قسم ربِ ذلجلال کی اور میرے جسم کے ہزار ٹکڑے کر لو میں برداشت کر لوں گا میرے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی چھپے مجھے یہ برداشت نہیں یہ ایمان تھا ان کا یہ ایمان تھا ان صحابہ کی تاریخ پڑھو آپ کا جذبہ بیدار رہے گا آپ کا جذبہ جوان گئے گا گیدر بھبکیوں سے بھاگنے والی قوم مومنین کی نہیں ہوا کرتی مومنین کی جماعت وہ ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے رخ موڑ دیا کرتی ہے اللہ کی ذات پر اسے توقع اور یقین ہوتا ہے آپ سب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ازان ہوتی ہے صدائیں لگتی ہیں مسجد کی کیا کہتا ہے موزین سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے اللہ اللہ اکبر جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے معلوم ہے ترجمہ معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے نمازوں کے لئے بلائے جاتا ہے بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے بچے تھے ماں کی پیٹ شائد ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے ازان دی گئی کی نہیں دی گئی میاں رواج ہے کی نہیں ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اور ازان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے اللہ سب سے ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے امام ہاتھ باندے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر یہ ایمان والوں کی زندگی ہے جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مجھ کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بڑکنا مجھ کوئی ظالم اگر پانچ سال کے لیے آئے دس سال کے لیے آئے بڑک کر کے بدحواس مت ہونا یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے میرا مولا کل بھی اکبر تھا آج بھی اکبر ہے اور اللہ حی و قیوم ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا یقین ہے کہ نہیں ہے اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے ابھی دن ہے یا رات ہے سب کو پتا ہے رات ہے لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے اندھیرہ ہو گیا ہے سب جگہ اندھیرہ ہے رات ہے لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں بوڑے کو پکڑ کر پوچھوں ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالہ ہوگا کی نہیں ہوگا چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالہ ہوگا یہ تمہارا روز کا معمول ہے اس لئے اس پر توجہ نہیں کرتے کبھی کبار پوچھو ان اندھیریوں سے ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالہ لاتا کون ہے وہ میرا رب العالمین ہے جب رات کے اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالہ لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے کھبرا کر کے جانا یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے آج اگر تھوڑی اندھیریوں ہیں تو انتظار کرو کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے گل ہمارا دور آئے گا اجالہ آئے گا اجالہ آئے گا کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے اور حدیث سناو نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے پوری دنیا کی بات میرے آقا نے برمایا ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات لیکن ہم کہتے رہیں گے تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا وہ دور امام مہدی کا ہوگا امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا ایک ریولیشن آئے گا جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا جیسے آج بنتا جا رہا ہے ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزو قیامت بہت قریب ہے بڑی نشانیاں آنے والی ہیں امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے جس وقت وہ تشریف لائیں گے ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے ایک امام برحق ہوگا اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے سارے مشرف سارے مسلک سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے سب کا اتفاق ہوگا نہ کوئی اختلاف نہ کوئی فرقہ نہ کوئی جماعت ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا وہ میرے نبی نے فرمایا ہے اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا لیکن بس تمنہ یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے تو یہ تو اس کی بڑی نعمتیں کاملہ ہیں ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روح زمین پر کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے کھڑکیاں بند کر لو دروازے بند کر لو پردے لگا لو باہر کپڑے سوک رہے تھے تو ان کو اٹھا لو کوئی چیز سوکنے کے لئے رکھے دے اس کو لے لو بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں بھیگ نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں اس کے لئے آپ رینکوٹ پہن بھی یہ چھاتا لے لیے آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے کھڑے ہو جاؤں بیدار ہو جاؤں جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو اور دوڑ پڑو جس دن تمہاری مسجد کی صرفیں بھرنے لگ جائیں کافروں کے دل پر حیبت تاری ہو جائیں دشمنوں کے دلوں پر حیبت تاری ہو گی تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے بارہ بجے کے بعد رات جاگتے رہتے ہیں یہ ہماری زندگیاں نہیں تھی نہیں ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے ہیں عشاء پر ختم کر دیا کرتے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے نیا ہوتا یہ ہے شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھوکنے لگ جاتے ہیں شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں اسے لیے آپ خیر امت ہیں نبی کی امت ہیں آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہو تم بولیوڈ اور ہالیوڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنایا گیا ہو تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں توجہ چاہتا ہوں جو کچھ بھی برائی آئی ہیں ماں اصحابکم مِن مصیبت فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اپنے معاشرے سے نشا کو نکالو اپنے معاشرے سے سود کو نکالو ان بے حیائیوں کو ختم کرو اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے اسلام زندہ باہد اسلام اسے پیار ہے اسلام زندہ باہد جب نعرہ لگاتے ہو پھر اپنی بیوی پر اپنی بیٹی پر اسلام زندہ بات کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے چہرہ کسی اور کا ہے کپڑے کسی اور کے ہیں تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ بات کہہ رہے ہیں اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ بات میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے یہ تربیت کا انداز ہو جائے بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے حوث کا نشانہ بناتے ہیں اے میری بچیوں تم فاطمہ زہرہ کی کنیز ہو تم سیدہ کائنات کی کنیز آؤ جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام چاند اور سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا تم اس کی کنیز آؤ تم اپنے پردے کی پابندی کرو بات صرف اتنی ہے اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں کسی بات کا خوف نہیں جتنا بھوکتے بھوکنے دو اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا میرے گھر سے آواز آئے گی ناتے مصطفیٰ کی میری بچیاں فاطمہ زہرہ کی کنیزہ کہلائیں گی میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہو گھر چھپر کے کیوں نہ ہو لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے تیرا نام کیا ہے نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے کرسچن ہے کہ یہودی ہے عیسائی ہے کہ فلا ہے نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتا نہ چلے بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ میرے نبی کا عاشق ہے جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے ایک انقلاب آنے کو تیار ہے نوجوانوں گانوں کے رسیہ جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو گانے نفاق پیدا کرتے ہیں انسان کو منافق بنا دیتے ہیں گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں یہ محدثین کا فرمان ہے اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو قرآن سننے کی عادت ڈالو سب کے پاس موبائل ہے تقریباً سب کے پاس موبائل ہے قرآن اس میں ڈاؤنلوڈ کرلو کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سور ملک سن کر کے سو جاؤ خالی قرآن کی ایک سورے سن کر کے سو جاؤ میرے عزیز و حدیث میں ہے جب مروگے قبر میں یہ سورے ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہتی اللہ حضرت نے لکھا ہے سورے ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی میں قبر میں جاتا ہے سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں یہ سورے ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں رب فرماتا ہے ہاں اے سورے ملک تو میرے کلام کا حصہ کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں اس کی بخشش کا اعلان فرماتے اس کی بخشش کا اعلان فرماتے یہاں تک کہ وہ سورے ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اسرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے رب فرماتا ہے پھر سورے ملک اللہ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے تکیہ لیتی ہے بسترے لیتی ہے اور واپس قبر میں آتی ہے پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیہ جنت کے لائے اور یہ بسترہ جنت کا ہے یہ ہوایں خوشبوئے جنت کی ہیں اے میرے پڑھنے والے میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی دیری تو نہیں ہو گئی وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورے ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تم تو کس کو سن رہے ہو گانے سن رہے ہو یہ نوٹنکیاں یہ مجرے یہ بھنگڑا یہ دنیا کی آئی آشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں ان سب کو چھوڑو رحمان کے اس کلام کو سنو جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا روشنی بن کر کے آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ ہر نوچوان ہر نوچوان اپنے موبائل میں سورے ملک ڈاؤنلوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا اور دوسری بات دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف تاری ہونے لگ جائے اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا ہر ایک ہی خواہش ہے نا کہ تمہارے دل کی دھڑکن بڑھنے لگے دشمنوں پر راپ تاری ہو اس کے لئے ایک علاج ہے اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک سو مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو اپنے آقا کو سو مرتبہ یاد کرو درود شریف پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھو چند دنوں کے بعد دیکھو چہرے پر نور آ جائے گا چہرے پر نور آ جائے گا زبان میں اثر آ جائے گا اور پھر اس کا ایسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا خوف سے آزاد رکھے گا میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ اہد کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہیں آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہیں میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو جب نبی پاک کی ذکی بات آئے ان کے ناموس کی بات آئے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لئے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ یا رسول اللہ تہن میں زبان تمہارے لئے بدل میں ہے جہاں ہم آئے یہاں تمہارے لئے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے مکین و مکا چنین و چنہ بنے دو جہاں سب میرے مصطفیٰ کے لئے ہے سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لئے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لئے آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام صلات والسلام علیکہ رسول اللہ صلات والسلام علیکہ نبی اللہ و علیہ آلیک و اصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات سلسلہ آلیہ قادریہ میں بیعت ہونے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کئی لوگوں کی طرف سے مجھے یہ ریکویسٹ آئی تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیہ عنہ کے سلسلے قادریہ میں وہ بیعت ہونا چاہتے مرید ہونا چاہتے میں جس طرح سے پڑھاؤں وہ میرے ساتھ پڑھیں اور جو آلڑی مرید ہیں سلسلے حقہ سے کسی بھی سلسلے سے تو وہ میرے ساتھ توبہ کرنے کی نیت سے پڑھیں مرد ازرات اپنے اعتبار سے اور عورتیں اپنے اعتبار سے پڑھیں اور غوث پاک کے غلاموں میں شامل ہو جائیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کلی ذنبن واتوبو الی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیتو بللہ ربا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی و بالاسلام دین و بالقرآن کتاب و بالکعبت قبلہ محمد الرسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا میں داخل ہوا سلسلہ آلیہ قادریہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا میں نے اپنی گردن ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا وقف کیا ومن اوفا بیعہدہ من اللہ فستبشر ببیعیکم اللذی بایعتم بھی وذالک ہوا الفوز العظیم الہالالمین ستار الیوب غفار قدیر جبار خدا اس جلسے فاق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ اے رحمہ الرحمین جو کچھ بھی یہاں سے کہا گیا جو کچھ بھی سنا گیا پڑھا گیا انہ میں جو غلطیاں کو تائیاں کمیاں بیشیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے کریم خدا اس جلسے میں جتنے بچے بڑھے مرد خواتین جوان حاضر آئے ان کی حاضری کو قبول فرما لے اے اللہ اس جلسے سے نکلنے سے پہلے سب کی بخشش کا اعلان فرما دے مولا اس جلسے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے خصوصیت کے ساتھ ہم سب کو مولا زمین آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما یہاں جتنے مومنین مومنات آس پاس سے آئے ہوئے ہیں اور جتنے شریک ہے اس مجلس پاک میں اور جو پڑوسی ہیں انہیں علاقوں کے ان تمام مومنین کو مولا بری بیماریوں سے محفوظ فرما اے اللہ نظر بد حاسدین کے حسن شررین کے شر اور جادو سہر سے ہم سب کی حفاظت فرما مالک الملک ذل جلال وال اکرام زلط والی بیماریوں سے کینسر اور ایڈز سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما قدیر و جببار خدا مالک الملک ذل جلال وال اکرام ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے جو کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے کرزوں میں آسانیاں دے دے جو ناحق مقدم اور جیلوں ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچھا لے خصوصیت کے ساتھ مولا ہماری ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہو بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما ہماری عورتوں کی طرف اٹھنے والی بری نگاہوں کو خاتم ملا دے اے رب العالمین اسلام و سنیت قبول مالا فرما کفر و شرک کا مو کالا فرما تیرے حبیب پاک کے گستاخوں کو فنا فن نار فرما دے ان کو عذاب علیم میں گرفتار فرما اے اللہ خصوصیت کے ساتھ آج کے اس جلسے پاک میں ہم ہاتھ اٹھا کر بھیک مانتے غزہ کے فلسطین کے نہت مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ غیب سے ان کی مدد نازل فرما ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرما دے اے اللہ ان کے دشمنوں کے پاؤں میں زلزل اتا کر ان کی زمین کو تنگ کر دے رب ذل جلال ان کے شہدہ کو قبول فرما لے ان کے بیماروں کو شفا دے اے اللہ فاتحین بیت المقدس محافظین بیت المقدس کو صدا قیامت تک مولا تو شاد و آباد رکھ ان کے استقامت میں مزید اور طاقت اتا فرما مولا ہماری دعاوں کو حضور کے نالے ان کے صدق قبول فرما اخیر میں اتنی التجا ہے مولا نجانے آنکھیں کب ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے نبی پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللہ سلی تسلیم اللہ سلی على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود وال کرم و آلہ و اصحاب کرام ابن کریم و بار سلیم دعواہم فیہا سبحانک اللہ و تحییت فیہا سلام و آخر دعواہم من العمد للہ رب العالمين جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب جاری ہو بس لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لب بے کہ یا رسول اللہ لب بے کہ یا رسول اللہ لب بے کہ یا رسول اللہ